السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ میدہ سب لوگ کیاریت سے ہوں گے ٹک ٹک ہوں گے تو جی الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک گھولا پا کے فضل و کرم سے اور آپ لوگ کی دعاوں کے ساتھ تو جی آج کے جو میرا بلوگ ہے یہ میں نے صبح سے ہی سٹارٹ کر دیا تقریبا یہ فجر کا ٹائم ہے ہاں اور یہ فجر کا ٹائم ہے میں تقریبا سائی رات میں سوئی ہی نہیں تھی کیونکہ مجھے نید ہی نہیں آئی تھی اور ہزبنڈ کی ڈیوٹی تھی تو پھر اس وقت سے میں ان کا ویڈ کرتی رہی میں نے سوچا کہ وہ صبح آئیں گے تو دن ہی پھر ہم لوگ سوئیں گے اور ویسے بھی کوئی ٹائم نہیں بچا تھا نابیہ بھی سوئی دو بجے تو اس کے بعد پھر میں جاگتی رہی اور جاگ کے میں بیٹھی دی بیٹھی دی کیونکہ بارش ہو رہی تھی اور کوئی کام بھی نہیں تھا کرنے کو موبائل وغیرہ یوز کرتی رہی اور اس کے بعد جی یہاں پہ فجر ہوگی تھی اور ہزبنڈ اس ٹائم آئے تھے تو میں نے سوچا کہ بہت ہی پیارا موسم ہے سائی رات بارش ہو رہی تو کیوں نہ آپ لوگ کے لیے تھوڑا سا جو ہے ولوگ کیا جائے اس ٹائم اور کافی دنوں سے میرا ولوگ پھر سے نہیں آیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے تھوڑا سا بریک لیا تھا کیونکہ میرے پاس کچھ میٹیریل نہیں تھا جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں تھوڑا سا میٹیریل زیادہ ہو تو پھر آسانی رہتی ہے شیئر کرنے میں اور اتنا بلوگ بننی رہا تھا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو میں نے سوچا کہ ایک دو دن کے کلپس جو انہا اور کٹھے کر لیتی ہوں پھر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں کتنا پیارا موسم ہے مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا اس کی کوئی حد نہیں کیونکہ کافی گرمی رہی ہے پچھلے دنوں میں اور اب موسم کافی اچھا ہوا تھا تو مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا اور ویسے بھی آپ کی لائف میں تھوڑا سا چینج ضروری ہوتا ہے اور بادل وگرہ دیکھیں بادش وگرہ دیکھیں تو سب کا ہی موڑ اچھا ہو جاتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ سو گئے تھے اٹھے گیانا بانا بجے ناشتہ وگرہ کیا اور جب تک اٹھے پھر دوب نکلی ہوئی تھی بادل وگرہ باغ گئے تھے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ دو دن کا یہ ویلوگ ہے اس کے بعد جی ابھی یہاں پہ ہم لوگ نکلے تھے باہر اور باہر میرے کچھ کام تھے میں ہم نے وہ کرنے تھے اور یہاں پہ جی میں نے سوچا کہ اب باہر آئے ہوں تو آپ لوگ کے ساتھ جو نا تھوڑا سا ویلوگ جو ہے وہ بنا رہوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اور یہاں پہ مجھے ہسی آئے جاتا رہی تھی تو جی ابھی ہم لوگ نکلے ہوں ہماری کام ہے وہ کرنے کے لئے اور تیلر کے پاس جانا ہے میں نے اور ساچ ہے میں نے جانا ہے ہمارڈ پر جانا ہے انہابی کے ساتھ کر رہا ہے وہ لینے ہیں اور پانی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے اور جبکہ ہم لوگ نکلے ہیں اب بھی چھے پانی کے لئے کرنے ہیں اور گرمی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے اور جبکہ ہم لوگ نکلے ہیں اب بھی چھے بج رہے ہیں نہیں چھے نہیں ساتھ بج رہے ہیں ہاں جبکہ ساتھ بج رہے ہیں اور ہم بس اتنا زیادہ ہے ابتہ باد میں آج کل جس کی کوئی حد نہیں جبکہ آج بارش بھی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑا اور انعابیہ جو ہے اس کی شرارت ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتی تو اب بھی میں نے اس برنے در رکھے تھے کچھ رکھ گاری میں پانی لگا چیک کر رہے تھے اور اب ہم لوگ صرف گھر سے نکلنے ہی لگے ہیں نا تو پانی جو ہے بہت چیک کر رہے ہیں تو پھر ہم لوگ نکلتے ہیں آگے اپنے کام شرم کرتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں کہ گاری میں ٹک کے بیادھ رہے ہیں دیکھ کے دو دو کے گاریاں چاہر رہی ہیں لیکن نہیں انعابیہ بلکل بھی نہیں ٹکتی ہے کبھی گاری میں کسی چیز کو شردتی ہے کبھی کسی چیز کو اور مجھے بہت زیادہ تکتی ہے ابھی ہم لوگ گھر سے نکلے ہی تھے تو پھر سوچا کہ بس گھر سے نکلتے ہو گھولا کھا لیتے ہیں اور ابھی ہم لوگ جو ہے نا لیڈی گایڈن کے پاس بلکل کھڑے ہیں بائک بائک کہہ رہی ہوں سوری یہ کار میں میں بیٹھی ہوئی ہوں اور ہزمیں گئیں گھولا لینے کے لیے کیونکہ مجھے گھولا بہت زیادہ پسند ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے تو میں سوچا کہ کھا لیتے ہیں اور بس پھر کھا کے آگے کو نکلتے ہیں اور جیسی گھولا تک ہمیں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور مجھے باتا ہے کافی زیادہ لوگوں کا دل کر رہا ہوگا میرے جو لوگ دیکھ کے گھولا کھانے کو تو گرمی واقع ہو زیادہ تو آپ لوگ بھی کھائیں اور انجوائیں کریں ہی اسی سائیڑ پہ لیڈی گارڈن اور ہم نے لگا ہے گاری اور انعبیہ کام چیک کریں انعبیہ بے بہت زیادہ نہیں آتی شرارتیں کرنے سے نہیں انعبی کھڑا ہو جائے میں بیٹا تو جی ہاں پہ حسمن لے آئے تھے گولا اور ابھی ہم لوگیں ہاں پہ گولا بگرہ جو ہے وہ کھائیں گے اور اس کے بعد جائیں گے اور صرف میں نے اپنے اور اپنے حسمن کے لیے مگوایا تھا کیونکہ انابیا کو تو دینا نہیں تھا نہیں تو اس کا گلہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور پہلے ہی اس کے گلے کا بہت پروبلم رہتا ہے بہت ہی سنسٹیف ہے اس کا گلہ تو میں اس کو کوئی تھنڈی بگرہ چیز ایسی دیتی بھی نہیں اور آپ لوگ نے دیکھا کہ گرمی سے میرا کتنا بڑا حشر ہوا تھا جبکہ بارش ہونے کے بعد کافی حبس ہو گیا تھا اور میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ میں نے کہاں کہاں جانا تھا میرے کیا کیا کام تھے اور آپ لوگ نے میرا حلیہ بھی دیکھا ہوگا کہ میں بالکل سیمپل جیسی گرسے نکلی تھی تو میں نے ایسی بلوگ سٹارٹ کر دیا کبھی میرا دل کرتا ہے تو میں سیمپل نکل جاتی ہوں گھر سے اور کبھی تیار شیئر ہو لیتی ہوں اپنے آپ کو اچھا فیل کروانے کے لئے اپنے ہزمن کیلئے اور بس جیسا موسم ہوتا ہے اسے ساپ سے موڈ ہوتا ہے اور جزن گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے پھر میں بالکل بھی کچھ بھی اپلائے نہیں کرتی فیس وش کر کے موسٹرائزر لگایا سن بلوک لگایا اور جی نکل جو بائی اور اس کے بعد جی ہم لوگ آگئے تھے گھر اپنے کام شم ختم کر کے اور آج میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کوئی روٹی ہیں چاول بنانے کو اور چاول تو بہت ہی زیادہ ہو گیا اس طفعہ میں نے چاول بہت زیادہ بنائے ہیں بہت کھائے ہیں کیونکہ میرا روٹی کو بلکل بھی دل نہیں کرتا تھا تو پھر میں کچھ نہ کچھ کھانا تو ہوتا ہی تھا بھوکے تو نہیں رہنا ہوتا تھا تو پھر میں چاول ہی بنا لیتی تھی اور یہاں پہ جی آپ لوگ دیکھیں میں جیسی گھر پہ آئی ہوں تو میں نے آتے سا جو نا سوچا کہ میں پاستہ بنا لیتی ہوں آج اور چلو نابیا بھی کھا لے گی تھوڑا بہت اور لائٹ ویٹس آئے زیادہ کوئی ہیوی بھی نہیں اور جلدی بھی بن جائے گا تو سب سے پہلے جو ہے میں نے چکن بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہوا ہے اور جیسے ہی یہ بوائل ہو جائے گا تو پھر اس کے جو نا میں چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر لوں گی اور دوسری طرف میں نے پتیلی میں پانی ڈال کے رکھ دی ہے اور پاستہ بوائل کرنے کے لیے اور یہاں پہ جی آپ لوگ دیکھیں کہ جو چکن ہے میں اس کو اچھے سے کر لوں گی بوائل اور جیسے چکن بوائل ہو جائے گا اسی پانی کے اندر ہی میں سبزیوں جو میں نے کاتی ہیں میں وہ ڈال دوں گی جیسے کہ گاجر ہوگی شملہ مرچ ہوگی اور زیادہ سے میں اس میں نمک ڈالا تھا اس کے علاوہ میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا تھا اور جیسے یہ سوپ ریڈی ہو جائے گا یہ جو چکن کا پانی ہوگا اور جو سبزیوں کا پانی ہوگا یہ ہم سائیڈ پہ ایک بول میں کر لیں گے یہ بھی ہمارے پاستے میں ہی کام آئے گا اس کے ساتھ ٹیسٹ کافی اچھا ہو جاتا ہے اور جیسے کہ یہ ناویہ چھوٹی ہے تو مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ اس کو سوپ وغیرہ بھی ویجیٹیبلز کا اور یخنی وغیرہ بھی بنا کے دیا کریں تو یخنی تو وہ شوک سے نہیں پیتی ہے لیکن سوپ تھوڑا بہو جو ناو پی لیتی ہے تو تھوڑا سمیں پھر اس کے لیے نکالا تھا اور اس کو بھی میں یہ پلا دوں گی اور باقی ہم لوگ اپنی ریسپی ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور بڑی مزے کی ریسپی ہے سیمپل سی ریسپی ہے میری خود کی تیار کی ہوئی تو اگر آپ لوگ کو اچھی لگے تو آپ لوگ ٹرائل آزمی کرنا اور مجھے لگتا ہے ہر طرف ہی بارش ہو رہی ہے یہ ہے کہ مدل بیچ میں دوپ نکالاتی گرمی ہو جاتی ہے لیکن پھر رات کو بادل آ جاتے ہیں سائی رات بارش ہوتی رہتی ہے دن تک موسم اچھا رہتا ہے پھر پیر ٹائم تک تھوڑا سا حبس ہو جاتا ہے اور دوپ وغیرہ نکالاتی ہے تو ابھی تو موسم ایسے ہی چلے گا اور ویسے بھی عید میں بھی کچھ دن ہی رہے گئے ہیں اور آپ لوگ یقین مانے میری عید کی کوئی بھی تیاری نہیں ہے میں نے گھر اچھے سے سارا کلین کیا تھا لیکن بارشیں اتنی ہو رہی ہیں اور موسم بھی ساون کا ہے تو جگہ جگہ سے کیڑے اور عجیب سا گنزہ نکلتا رہتا ہے تو اس ویسے مجھے اب ایک دفعہ پھر دوبارہ ڈیپ کلیننگ کرنی پڑے گی اور فیشل جو ہے میں اپنا کر چکی ہوں جو کہ میں گھر پہ ہی کرتی ہوں پالر کا میرا ایک چکر ہے وہ میں نے لگانا ہے ایبروز اور اپر لپس کے لیے تو وہ میں جاؤں گی پالر اور باقی جو ہے ناویا کی شوپنگ ہو چکی ہوئی ہے ہسمنٹ کی شوپنگ ہو چکی ہوئی ہے اور میں رہ گئی ہوں تو میں اگر شوپنگ گرہ پہ گئی یا کہیں بھی پھر آپ لوگ ساہر بلوگ شیئر کروں گی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں اسی پانی کے اندر جو تھا چکن والی جو افنی بچی تھی اسی کے اندر میں نے سبزیوں کو بھی تھوڑا سا عبال لیا تھا کیونکہ مجھے جو ہے نا پاستے میں سبزیاں تھوڑی سی نرم اچھی لگتی ہیں اور بچے بھی سانی سے کھا لیتے ہیں اس وجہ سے ویسے تو کرنچی کرنچی سی جو ہے نا چائنیز ٹشز کی ایک سپیشیلٹی کہ تھوڑا سا سبزیوں میں کرنچ ہونا چاہیے جو کہ میں پہلے رکھتی ہوتی تھی اس کے اندر پھر میں نے سبزیاں ایڈ کر دی انہیں پہ ان کو بھونوں کی اس کے اندر چلی سوٹ سویا سوٹ میں نے سرکہ ایڈ کی ہے اور اب اس کی بیچے سے میں بنائی کر لوں گی اس کے اندر مسالے سے سیمپل جائیں گے نمک بلیک پیپر جائے گا اس کے اندر اور سال اس کے اندر کنور کیوب مرضی ہے ڈالنا چاہیں تو ڈالنے میرا خیال ہے میں نے ڈالا تھا اور باقی یہی مسالے جائیں گ اور بھی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں جیسے کہ اورگینو ایڈ کرنا چاہیں پیپرکا پاوڈر یا جو بھی سوسیجز وغیرہ آپ لوگ کے پاس ایڈ کرنا چاہیں آپ سوسیز وغیرہ تو وہ کر سکتے ہیں اور باقی مجھے تو ایسی سیمپل سا اچھا لگتا ہے میں نے اسی لیے ایسی ہی بنایا تھا اور جی ساتھ جو ہے میں نے یہاں پہ یہ کہنا تھا کہ میرے چینل پہ اگر آپ لوگ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنے بہل ایکن پر کلک کرنے اور اگر میری ویڈیوز آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہیں تو اسے لائک لازمی کر دیا کریں مجھے اچھا لگے گا اور مجھے سپورٹ کریں مجھے آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے میری ویڈیوز کو شیئر کریں میں اتنا سٹرگل کر رہی ہوں بچوں کے ساتھ آپ لوگ کے لیے ولوگنگ کر رہی ہوں اچھے اچھے سا ویڈیوز لے کے آنگی اور اگر آپ لوگ کو تھوڑا بہت شورٹ سنائی دے رہا تو اس کو اگنور کیجئے گا کیونکہ ہمارے گر کے پاس تھوڑا سی کنسٹرکشن کا کام چال رہا ہے تو اس ویسے شورٹ آ سکتا ہے اور لائٹ بھی نہیں ابھی میں ویس آور کر رہی ہوں تو اس کی کچھ زیادہ ہی باز آ رہی ہے ساتھ جو میں نے باہر جو ولوگ کیا اس میں بھی کافی شورٹ ہوگا کیونکہ زائری بات ہے روڈ پہ کھڑے تھے پیچھے زگاڑیوں گزرین تھی تو اس کا بھی کافی شورٹ ہوگا تو اس کو بھی آپ نے ذرا سے اگنور کرنا ہے اور لائٹ بلوگ جو ہے میرا باہر والا اس کو آپ لوگ انہیں انجوائے کرنا ہے ابھی آپ لوگ دیکھیں جیسی مسالہ نیچے چپنا سٹارٹ ہو جائے گا میں اس کے اندر اس کی جو یخنی ہے وہ ایڈ کرتی جاؤں گی اور پھر اس کے بعد جیسے ہی اچھے سے بنائی ہو جائے گی اس کے اندر میں نے چیکن ایڈ کرنا ہے اس کے بعد پاسٹا ایڈ کرنا ہے اور جی ہمارا جو پاسٹا ہے مزیدار سا وہ ریڈی ہو جائے گا کیچپ کے ساتھ میونیز کے ساتھ جس چیز کے ساتھ بھی آپ لوگ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں بڑا ہی مزیگہ لگتا ہے میں نے تو اس کو کیچپ اور میونیز دھونوں کے ساتھ کھایا تھا اور مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا اور اس طفح ہو سکتا ہے کہ میں ایڈ کی شوپنگ پہ ویڈیو نہ بنا سکوں کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ بچوں کے کپڑے ہوں گے وہ لے لی ہیں تو کوئی خاص اس طرف شوپنگ ہے نہیں جیسے کہ بڑا ایڈ کا سب کوئی پتا ہے کہ کپڑے پہننے کا کہاں ٹائم ملتا ہے اور میرا خیال ہے گھر والے کپڑوں میں ہی ہم عورتے ہوتی ہیں اور ہمیں پڑھی ہوتی ہے کاموں کی کہ ہم لوگ یہ کام جلدی سے سمیٹ لیں یہ کام سمیٹ لیں جو سارا گوشٹ بانٹنے والا ہوتا ہے وہ بانٹ لیں جلدی سے اور ہر چیز کو سمیٹ سموٹ کے ہم لوگ رکھ لیں اور اس طرح تو فریج بھی نہیں ہے تو مجھے زیادہ مسئلہ ہوگا کیونکہ میرا سارا دھیان کام کی طرف ہوگا ویسے بھی فریج ہو بھی تو ہم کو ان سے اتنا بڑھ بڑھ کے رکھتے ہیں صرف اتنا سا رکھنا ہوتا ہے جتنا مطلب آپ کو ریکوائر ہو جتنا آپ فیملی میمبرز ہیں میں بانٹ سکتنا بانٹوں کیونکہ قربانی کرتے ہی ہم لوگ اس لئے جن لوگ کو گوشٹ نہیں مل سکتا ہے یا جو لوگ نہیں کھا سکتے وہ اس چیز کو مطلب اچھے سنجوائی کر سکیں ان تک یہ چیز پہنچے تو بس اللہ پاک کی جزاعتنا نیتیں قبول فرمائے قربانی قبول فرمائے اور باقی ایسی کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے باقی تو ہم لوگ عام روٹین میں بھی یہی گوشت ہوتا ہے کون سا ہم لوگ کھا نہیں رہے ہوتے تو اس چیز میں میرا اتنا دھیان نہیں ہوتا مجھے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ میں بانٹوں اور میری جتنی کوشش ہوتی کہ بس جلدی سے قربانی ہو کے آئے اور اس کو بانٹنے والے بنے کیونکہ گرمے بھی نہیں رکھنا ہوتا اور پھر اب تو انابیا بھی کسی چیز میں جو ہے نا ہاتھ مارنے سے باز نہیں آتی ہر چیز کو چھیرتی کبھی در باگتی کبھی در باگتی میں تو اس لڑکی کے پیچھے بھاگتی رہ جاتی ہوں کیونکہ باہر بھی بارش ہوتی رہتی یہ سین میں تو پھر اس ویسے اس کو سین میں بھی نہیں میں چھوڑ سکتی تو بس میرا جو ٹائم ہے نا وہ ایسے ہی گزر جاتا ہے اور باقی جو ہے پاستہ ہمارا یہاں پہ ریڈی ہونے والا ہے میں نے اس کے اندر جو یخنی تھی وہ ایڈ کر دی اور یہ تھوڑا تھوڑا سا اس کے اندر جیسی پانی ہوگا اس کے اندر میں پاستہ ایڈ کر دوں کیونکہ پھر ایک دم سے بلکل درائی جو پاستہ ہوتا ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے تو یہ تھی میری پاستے کی ریسپی میرا چھوٹا سا ویلوگ اچھا آپ لوگ کو لگا ہوگا مجھے پتہ ہے پکا اور میرے ویلوگ کو لائک کیجئے گا مجھے موٹیویشن دیں آپ لوگ مجھے لائک کریں مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آپ لوگ کے لئے اچھے اچھے سے بلوگ لے کیا سکوں آگے تو اور اچھے بلوگ آئیں گے انٹرسٹنگ بلوگ آئیں گے مزیدار سے اور اگر آپ لوگ کے ذہن میں کوئی ٹوپک کو کوئی ڈسکس کرنا ہو یا کسی چیز پر آپ لوگ ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور باقی جو ہے پھر ہم ملیں گے نیکسٹ بلوگ میں آپ لوگ کے ساتھ نیکسٹ بلوگ میں ملاقات ہوگی اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں فاستہ کتنا اچھا لگ رہ اگر آپ لوگوں کو اچھے لگا ہو تو ریسپی رازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا میری انعابیہ کو دعاوں میں یاد رکھے گا میرے ہزبن کو مطلب میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملیں گے نیکسٹ بلوگ میں اللہ حافظ